الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد عزیزان اگرامی آج دس رمضان ہیں دس رمضان کو ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ویسال ہے ان کی بارگاہ میں ضرور عیسال سواب کریں قرآن عظیم پڑھ کر کے درود پاک پڑھ کے جو بھی پڑھ کر کے عیسال سواب ضرور اعتمام کریں اس لئے کہ وہ عظیم اسلام کی محسنہ ہیں ہماری پہلی ماں ہیں ان کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وہ انی سے غم مونی سے بے قسام وہ سکون دل مالک انسو جان وہ شریک حیات شہ لا مکا سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پلاک و سلام اللہ حضرت نے کیا فرمایا سی ماں پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پلاک و سلام عزیزان اگرامی ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری پہلی ماں ہیں اور ہماری محسنہ ہیں ضرور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اور آج کی یہ بزم انی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے منقب کی گئی ہے عزیزان اگرامی ام المومنین کا مقام و مرتبہ اسلام سے قبل جب پردے کے اکامات ناظل نہیں ہوئے تھے ام المومنین اس زمانے سے پردے کا اتمام فرماتی تھی آپ پردہ نشین خاتون تھی آپ کے والد ماجد کے انتقال کے بعد تجارت تجارت کے کام سارے کام آپ خود ہی انجام دیتی یہ نہیں کہ آپ بازار یا مارکٹ جا کر بلکہ آپ کی خادمہ تھی نفیسہ ان کے ذریعے یہ تمام کام آپ سر انجام دیا کرتی تھی اور آپ بہت بڑے تاجیر کی بیٹی تھی بے پناہ مال بے پناہ دولت تھی اور والد کے وسال کے بعد آپ نے بہت سن خوبی تجارت کے ان کام کو سنبھالا اور اسے اور فروغ دیا عزیزان اگرامی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال کی تھی ابو تالیب جو آپ کے چچا ہیں آپ کی کفالت کیا کرتے تھے آپ نے کہا کہ کچھ دشواری ہے تنگی ہے لہٰذا تم بھی تجارت کرو ملک شام لوگ اپنا مال لے جا کر کے بیشتے ہیں حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ بھی ملک شام میں تجارت کریں ابو تالیب نے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت غدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنا مال لوگوں کو دیتی ہیں بغرض تجارت لوگ وہاں پر فروغ کرتے ہیں جو نفع آتا ہے ان کو لا کر دیتے ہیں پھر ان سے وہ ان کو حصہ آتا کرتی ہیں لہٰذا ان سے ہم بات کریں گے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو جب اس بات کا علم ہوا ابو تالیب نے یہ پیشکش کی ہے حضور علیہ السلام کی خواہش ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے خود ہی پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر کے ملک شام تجارت کے لیے جائیں اور جتنا مال لوگوں کو ہم المومنین نے دیا تھا اسے دوگنا مال حضور علیہ السلام کو دیا سرکار علیہ السلام کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھیج دیا اور کہا کہ ان کا خاص خیال رکھنا اور ان کے بارے میں ہم کو بتانا کہ ان کے کیسے معاملات ہیں ان کا کیسا طرز زندگی ہے کہ ان کے کیسے معاملات ہیں میسرہ اور اس درک کے نیچے آرام کر رہی ہیں راہیب نے پوچھا کہ یہ جو مقام ہیں یہ درک کے نیچے سوائے نبی کے سوائے رسول کے کوئی اور نازل نہیں ہوگا تو یہ کون ہیں میسرہ نے کہا کہ یہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے راہیب نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں پر پڑھا ہے کہ اس درک کے نیچے وہی قیام کرے گا وہی نازل ہوگا جو اللہ کے نبی ہوں گے جو اللہ کے رسول ہوں گے یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں نبی اور رسول کی تمام علامتیں پائی جا رہی ہیں اگر میں زندہ رہا اور جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت میں زندہ رہوں گا تو ضرور ان کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کروں گا اور ان کا قلمہ پڑھوں گا ان کا امتی بنوں گا راہیب نے میسرہ سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں ان کا بہت خیال رکھنا ان کا بہت اعترام کرنا ان کی بہت تعظیم و تقریم کرنا عزیزان احملتی اسلامیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر ملک شام پہنچے اور ملک شام میں اکثر ایسا ہوتا کہ یہ معمول تھا کہ لوگ جو خریدنے والے ہوتے وہ کہتے کہ تم قسم کھا کے کہو کہ یہ مال اچھا ہے یہ مال کیسا ہے لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ لا تو عزیزان کی قسم کھائیے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا مگر میری آقا نے فرمایا کہ لا تو عزیزان کو میں ناپسند کرتا ہوں لا تو عزیزان کو میں پسند نہیں کرتا لہذا میں ان کی قسمیں بھی نہیں کھا سکتا بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامانے تجارت فروغ کر رہی ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں اللہ کی برکتیں شامل ہوئی اللہ کی رحمتیں شامل ہوئی اور جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو منافع ہوتا تھا اتوگنا منافع ام الممنین کو اس وقت ہوا تھا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے وقت میں سرانے دیکھا کہ کڑ تپتی ہوئی گرمی ہے شدت تپش ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے سایہ فغن ہیں سایہ کیے ہوئے وہ بالکل حیران رہ گئے گلام جوتے بہرحال سفر ختم ہوا واپسی ہوئی عرب میں ام الممنین حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اپنے بالا خانے سے دیکھ رہی ہیں ایک آفلہ آ رہا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہی ہیں اور دو فرشتے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں عزیزانِ گرامی انہوں نے اپنی سہیلیوں کو بھی بتایا کہ دیکھو دیکھو یہ کتنی عظمت والے ہیں کتنی عظیم ہیں کہ فرشتے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں بہرحال میں سرا نے بھی سفر کی تمام رودات سنائی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو منافع تھے وہ دیئے ام الممنین نے انہیں بھی اطا فرمائے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ میں سرا سے آپ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف لا رہے تھے تو دو فرشتے سایہ فغن تھے تو میسرہ نے کہا کہ تم نے تو ابھی دیکھا ہے لیکن میں جب سے مکہ سے نکلا ہوں اور ملکِ شام تک ہمیشہ فرشتے ان کے اوپر سایہ فغن رہے ان کے اُس شدتے تپشتے بتاتے بچاتے رہے دھوپ کی گرمی سے بچاتے رہے اور ایسے ایسے معاملات میں نے دیکھے اتنی عظیم شخصیت آج تک میں نے نہیں دیکھی محسرہ بھی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احوال سنانے لگا عزیزانِ ارامی ام المومنین حضرتِ خدیشتِ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ نفیسہ سے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاہ کا پیغام بیچا اب اتنی دولتمند اتنی رئیس بے پناہ دولت تھی بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لوگ ان کے نکاہ کے خواہشمند تھے لیکن سب کو آپ نے انکار کر دیا تھا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا نفیسہ تشریف لائی عرض صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی اور ہوتا تو خوش ہو جاتا ہاں کہہ دیتا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پہلے مشورہ کرلوں گھر میں مشورہ کرلوں مشورے کے بعد ابو طالب بھی خوش ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ اس پیغام کو قبول کرلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت پچیس سال کی تھی اور اس وقت ام الممنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف چالیس سال کی تھی اور آپ کے پہلے خواہین تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا آپ کے دو صاحبزادے بھی تھے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کی عزیزان امیلتی اسلامیہ ام الممنین ان کی شان یہ تھی کہ بے پناہ دولت بے پناہ مال بیس بیس نوکرانیاں آپ کی تھی بیس بیس خادمہ آپ کے ساتھ رہتی تھی اور درجن و غلام آپ کے تھے لیکن جب نکاح ہوا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ام الممنین تو اس وقت اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا رہی ہیں اور جو دولت تھی ام الممنین کے پاس میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدموں میں رکھ دی سرکار علیہ وسلم نے وقفے وقفے سے وہ تمام دولت وہ تمام چیزیں وہ تمام پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے لگے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے لگے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے عزیزان اگرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ گارِ حرات شریف لے جاتے ہیں کئی کئی دینوں تک وہی پر آپ عبادت و ریاضت کیا کرتے ہیں گارِ اگرامی ہی پہلی وحی نازل ہوئی اقرار بسم ربک اللذی خلق عزیزان اگرامی قرآن نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریضہ ریضہ ہو جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اعتہر پر نازل فرمائی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنے لگا آپ پسینہ پسینہ ہو گئے اور کپ کپ ہی تاری ہوئی گھر میں تشریف لائے مکان میں ام الممنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ آج ایک آنے والا آیا اور یہ وحی نازل ہوئی اقراب اسم ربکل ایک خوف محسوس ہو رہا ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گم نہ کریں اللہ آپ کو رسوہ نہیں فرمائے گا آپ گریبوں کی مدد کرتے ہیں مسکینوں کا خیال کرتے ہیں کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب عزت اتا فرمائے گا خوب عزت اتا فرمائے گا اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لائی وہ ام الممنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں تھی جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول آپ نے کیا عزیزان اگرامی پچیس سال تک ام الممنین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور شادی کے بعد پنرہ سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا تو ایک آزمائش کا دور شروع ہو گیا ہر طرف سے مخالفتیں کفار و مشرقین کی طرف سے صحبتیں پتھروں کی بارش ستایا جانے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگی اس وقت ام الممنین نے جو دھارت بنائی ام الممنین نے جو ساتھ دیا ام الممنین نے جو اسلام کیلئے انہوں نے قربانیاں کی وہ عظیم قربانیاں ہیں ہماری پہلی ماں کی قربانیاں بلائی نہیں جا سکتی اسلام کے لیے جو ان کا احسان ہیں ان کے جو کرم نوازیاں ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے وصال کے بعد اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے عزیزان اگرامی جب بائیکارٹ ہوا محضر اللہ یعنی اعلان نبوت کے بعد آپ جو آزمائش کا دور تھا تین سال بائیکارٹ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اے خدیجہ تم الہیدہ ہو جاؤ بائیکارٹ میرے سے ہو رہا ہے تکلیفی لوگ مجھے پہنچا رہے ہیں تم الگ ہو جاؤ امینین نے الگ نہ ہوئی ساتھی رہی سرکار اللہ اکبر اندازہ لگاؤ مسلمانوں اتنے بڑے گھر کی ملکہ کہ ہمیشہ ان کے خدمت میں خادمہ نوکرانیاں گلام حاضر رہتے ایک آسائش کی زندگی تھی مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آنے کے بعد ان سے کبھی جدا نہ ہوئی تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں میں چڑے دیکھ کہ تلوہ دے رہا ہے عزیزان اگرامی اس وقت وہ جو تین سال کا اثر عرصہ تھا اللہ اکبر ام الممنین نے پتے کھا کر کے گزر اوقات کی مانی پی کر کے گزر اوقات کی کئی کئی تین ہو جاتا فاقہ کشی ہوتی اللہ اکبر اس قدر ام الممنین حضرت عائش حضرت خدیشت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانیاں دی وہ بیمثال قربانی ہیں ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہی بلند و بالا ہے اس لیے تو ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رشک کیا کرتی تھی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ گوشت ہے شوربہ بناو اور شوربہ بڑا دینا ام الممنین نے ارض کیا کہ یہ وجہ کیا ہے کیوں شوربہ بڑھانا ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا حضرت خدیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہلیاں آئی ہوئی ہیں ان کو بھیجنا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اس وقت درتے درتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ حضور آپ حضرت خدیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں کہ ان میں یہ خوبیاں تھی ان کی یہ عادت تھی اتنا تذکرہ کرتے ہیں ہمیں رشکہ آتا ہے اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں ان کا جبکہ وہ ان کی عمر زیادہ تھی ہماری عمریں کم ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں سرک ہوئے جلال آگے عزیزانِ گرامی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ام الممنین نے دیکھا آنکھیں سرکتی تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں سے عشق جاری ہونے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے عائشہ تم لوگ آسائش کے دور میں آئے ہو لیکن حضرتِ خدیشت الکبرہ رضی اللہ تعالی نہاں آزمائش کے دور میں تھی اس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی لوگ ضد و قوب کیا کرتے تھے لوگ پتھروں کی بارش برزایا کرتے تھے لوگ ہمارا بائیکارٹ کیا کرتے تھے اس وقت ام الممنین نے ہمارا ساتھ دیا عزیزانِ ملت اسلامیہ لہذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو کیسے بھلاوں اتنی قرمانی ہیں ان کی عزیزانِ گرامی یہ ام الممنین حضرتِ خدیج جلالکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نها کا مقام اور مرتبہ ہے جب ان کا وقت ویسال قریب آیا ام الممنین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا حضور علیہ السلام تشریف لائے ام الممنین رونے لگی آنکھوں سے عشق جاری ہیں ارز کرتی ہیں کہ میں نبی کی بیوی ہوں لیکن میں نے آپ کی خدمت تمہاق قہون نہ کر سکی آپ کی جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی میں نہ کر سکی حضور مجھے معاف کر دیجئے میرا حق معاف کر دیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ رب تم سے راضی ہے اور رب نے فرمایا ہے کہ تم دنیا میں میری بیوی ہو تو جنت میں بھی میری بیوی رہو یہ خوشکبری ہے تمہارے لئے عزیزانِ علمیلتی اسلامیہ یہ ام الممنین کا مقام و مرتبہ ہے ایک مرتبہ ام الممنین کچھ کھانا پکا کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آ رہی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام الممنین تمہارے آنے سے پہلے جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کھانا لے کر آ رہی ہے اور جبریل نے کہا کہ ام الممنین کو اللہ تبارک و تعالی سلام بھیج رہا ہے سبحان اللہ ام الممنین کا مقام اور مرتبہ دیکھئے کہ اللہ سلام بھیج رہا ہے آئیے ہم بھی ان کی بارگاہ میں سلام بھیج کریں آلہ حضرت یوں سلام پیش کرتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان تحارت پلاکو سلام سی ماں پہلی ماں کحف امن و اما حق گزارے رفاقت پلاکو سلام حق گزارے رفاقت پلاکو سلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ام الممنین کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے اور رمضان کے مہینے میں خوب سے خوب عبادت کرنی کی توفیق اطاف فرمائے ام الممنین کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے ہماری تراوی کو قبول فرمائے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم موسیقی